ایک اور نئی لرننگ ویڈیو آپ کا سواگت کرتے ہیں آج کچھ نیا ہم سیکھیں گے مارکٹ کے ساتھ کیا کچھ پیچھے والے ویک میں رہا کیوں ہم دو دن تین دن انیکٹیو رہے اس کے بعد میں مارکٹ کھلا ہے کیا کنڈیشن تھی پچھلے ویک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اس یہ کینڈل تھی لاس جب ہم نے ویڈیو بنایا تھا تو میں نے آپ کو یہ لیول دیا تھا کہ یہاں کے بیچ میں دو دن مارکٹ پوز لے کے مارکٹ ڈپ مارے گا اب ڈپ میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ CHF کا رییکشن کیسے تھا وہاں سے مارکٹ کھلے گا یا وہاں سے نیچے چلا جائے یہ کینڈل اگر بڑی بنتی ہے یہ کینڈل اگر بڑی بن جائے گی تو مارکٹ پورا ڈاؤن سیڈ گا اگر یہ CHF لیول پہ رہے گی تو مارکٹ اپر سیڈ گا یہ آپ کو پچھلی بار کے ویڈیو میں پریڈکشن دیا تھا مارکٹ وہیں ہے اب ہی آگے کا کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا ایمپورٹنٹ ویک میں اور چیزیں رہی تھی دیکھو سب سے پہلے ہم نے جو نیچے کے لئے کہا تھا اس ٹائم ریڈ گینڈل فارم تھی یہ گرین کینڈل فارم نہیں ہوئی تھی اور یہاں سے ہم نے نیچے کے لئے بلکل نہیں بولا تھا ہم نے اس لیول پہ دو دن کے ٹھہراؤ کے بعد نیچے کے لئے بولا تھا اور یہاں کے لئے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ٹیلیگرام پہ اپ ڈیٹ کروں گا کیونکہ یہاں سی ایچ اپ ہونے پہ مارکٹ اپر سائٹ نہیں تو مارکٹ پورا ڈاؤن سیڈ ہو جائے گا یہ چیزوں میں یہاں سے اگلے دن مارکٹ واپس اس گیٹ پہ پوجھ گیا گیٹ پہ پوجھ گیا دو دن مارکٹ نے پوجھ کیا اور مارکٹ نے ٹپ مارا ٹپ مارنے کے بعد سی ایچ اپ کے ساتھ مارکٹ اوپر کی سائٹ سلا ٹریپ کرتے ہوئے اب یہ نیچے کیوں آیا یہاں پہ یہ کینڈل جب فرم ہوئی تھی کمپلیٹ لی تو پہلا دن جیسے ہی تھا تو میں نے آپ کو پوری پوری سیلنگ دی تھی اور مارکٹ سیلنگ گیا تھا جبکہ یہ کیو آر ٹی ہے اس کے باوزد بھی ہم نے کیونکہ میگنیٹک پریسر تھا لیول تھا لیول کہاں تک آتا ہے اب یہ کینڈل کتنی نیچے آنی چاہیے یہاں سی ایچ اپ کیوں نہیں بن پایا یہ لیول ایمپورٹنٹ کیوں بنا یہ چیز ہم اس ویو کے بیسس پہ نکالتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھو اس کینڈل کی بات کریں جو ایک نیچے گری اس کا لوگ کیسے نکالیں گے اس کے لیے ہم کیا کریں گے پہلے تو آپ یہ سمجھو مارکٹ آیا ہے کیا یہاں کوئی پلیٹ فرم ہے پلیٹ فرم اگر نیچے ہے اس ایسے ہنٹنگ کے ساتھ میں تو وہ ایسے ہنٹنگ کا ایڈیا بھی ایمپورٹنٹ ہوتا تو ایسے ہنٹ ہوا اب میرے کو نیچے کا ایڈیا نکالنا تو پیچھے سے نکالنا پڑے گا تو پیچھے کی ویو کونسی ہے یہ تو اس ویو کے ایمپورٹنٹ پوائنٹ جو سارے کنیکٹ ہو جائیں اور وہ لائن بنائیں گے اس کو ہم بولتے ہیں پی او سی لائن اب آپ ایک لائن لو میں یہاں پہ ایک لائن لے لیتا ہوں یہ لائن ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کو دیکھ جائے موٹی کر دیتا ہوں اب ہم اس لائن کے کنیکٹ کرتے ہیں ان دونوں ویو پہ ٹھیک ہے میں مارک کر لیتا ہوں دیکھو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں سے ایک بوکس بنا لیتا ہوں کس کے کس کے اندر صحیح ہمیں یہ بوکس لیتا ہوں اور یہاں سے اس کے نیچے سے ہمیں چاہیے اور اس کے اندر ہمیں چاہیے اس کے اندر ہمیں ایک پی او سی لائن چاہیے تو ہمارے پاس یہ زون ہے تو یہ لگ بگ لوگ سے بیچ میں لے لو تو اس کے بیچ میں ہمیں کیا چاہیے ایک پی او سی لائن تو اس کے بیچ میں پی او سی لائن میں سب کو کنیکٹ کرنا ہے سب کو کنیکٹ کرنا ہے تو سب میں اب آپ دیکھو کنیکٹ کرو یہ بھی آتے ہیں تینوں کینڈل تو تینوں کینڈل کنیکٹ بھی میکجیمم کنیکٹ کے ساتھ دیکھو یہ یہاں پہ کلوجنگ پارٹ ہے یہ ہائی پارٹ ہے اور یہ کینڈل بھی کنیکٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے یہ یہی پارٹ لیا یہ پیچھلی سٹرکچر کو نہیں کنیکٹ کریں گے اب ادھر سے ہم دیکھیں گے یہ چاہو تو یہ کنیکٹ کرو گے لیکن اس سے یہ کنیکٹ ٹوٹ جائے گا تو اس سائیڈ کی ویو میں سے تو یہاں میکجیمم کنیکشن ہمیں یہاں پہ مل جائیں گے تھوڑا سا اس کو اوپر اٹھا گے یہاں پہ لگا سکتے ہو تو اگر ہم اس کو اس سے کنیکٹ کریں گے اور ابھی ہٹا کے دیکھتے ہیں تو تو بھی ٹھیک ہے یہ دے وہ یہاں کنیکٹ ہے اور یہ بھی کنیکٹ ہو گیا اس سے بھی کنیکٹ کریں گے تو ہم انیس بیس اگر یہاں لے کے جائیں گے ہاں یہاں بھی ٹھیک ہے یہ لیول لیکن اس سے یہ تھوڑا سا لیول چھوٹتا ہے تو اب ہم ایک کام کریں گے کہ ایک جون بنائیں گے جون کیا مطلب ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو ایسے کنیکس کریں گے یہ اب اس کو ہم پورا ڈرک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بوکس ہٹا دیتے ہیں اب آپ کا یہ لیول آکے ہڑا ہو گیا یہ لائن بھی ہٹا دیتے ہیں پی او سی والی یہ آپ کا لیول بن گیا اب یہ لیول پر سے مارکٹ گھومے گا یہ ہمیں اس ٹریول کا پتا چلتا ہے اکورڈنگ ٹو پی او سی کونسپٹ ٹھیک ہے یہاں سے ہم پیچھے کا ایک ٹرین لائن لے کے آ رہے ہیں وہ ٹریپ بھی ہو چکی ہے ٹریپ میں یہ بریک آؤٹ ہے اور یہ پروٹیکشن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بریک آؤٹ سے زیادہ پروٹیکشن کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بات آتی آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ پہلی بار کروز کرے گا تو اٹیک ہوگا بائیر کا تو یہ تین کینڈل سے لگاتا کروز نہیں ہوا تو سب سے پہلے آئے گی انشورنس تو یہاں سے ہم پریڈکشن دے رہے تھے تو یہ ویک کا ہائی کیا تھا یہ ویک کا ہائی دیکھو اب اگر میں آپ کو ہائی مارک کر کے اور ادھر رکھوں یہ ویک کا ہائی ہے اس کو ہم کنٹرول ایکس کرتے ہیں اور یہاں ڈال دیتے ہیں کنٹرول بھی تو یہ ہائی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ہائی ہے اب اس ہائی میں آپ کو انشورنس ملے گی نیچے کے لیے اب تو یہ آپ کو اوپر دیکھ رہی ہے کیونکہ ویک ایک دن کا نہیں ہوتا یہ اوپر آ گیا تو یہ سی اچھ اپ بنا کے اوپر آئے تو میں نے آپ کو نیچے جانے کے لیے کیوں میں نے آپ کو کہا تھا دو دن پوز ہوں گے ویڈیو بھی میں نے ٹیلی گرام پہ آپ کو دوبارہ سے کٹنگ شو کریے اس کے بعد نیچے جائے گا مارکٹ تو یہ انشورنس لیا انشورنس کے بعد مارکٹ آیا سی اچھ اپ پہ آپ یہاں پہ بھی جا کے دیکھو گے ایک پی او سی لائن بنا ہوگی تو آپ کے لیول بھی نکل گیا جائیں گے بٹ اس لیول کے نکالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مارکٹ میں ایک سٹرنگ سٹرونگ کینڈل پہلی بار کی سٹرونگ کینڈل ہے اور ٹیپ کے ساتھ ہے تو مارکٹ کھا جائے گا اور پچھلا دن چیجنگ ہے چیجنگ کو کنٹینیو کرنا آسان نہیں ہوتا تو مارکٹ اس کو واپس اوپر لے جائے گا بلکل پرفیکٹ پلیس ہے لیکن کیا یہ اب اپ ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے آگے کے لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اپ ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ویک انشورنس ڈائجسٹ ہوگی تو یہ تو کہہ تھا کہ ابھی آپ ایک چیز دیکھو ابھی یہ ویڈیو بن رہا فرائیڈے کے دن آج ہی میں پوسٹ کروں گا تو یہاں پہ ویک کی کلوجنگ ہے ویک کی کلوجنگ اس کے اوپر تو دو چیزیں امپورٹنٹ ابھی دیکھو میں ویک انشورنس ہے اس کو ہٹا دیتا ہوں دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک تو یہ ایریا سکروز کرے پہلی بار اس سے انشورنس ملتی ہے ایک اس کے اوپر کی کلوجنگ تو کلوجنگ بھی مارکیٹ کو نیچے بھیج سکتی ہے ابھی ہم دیکھیں گے ابھی اوپر جا سکتا ہے نیچے جا سکتا ہے کئی فیکٹرز کے جریعے چیز دیکھی جاتی ہے کتنا اوپر نیچے جا سکتا ہے دیکھو یہاں سے ابھی کلوجنگ بنی ہے qrt کا پلیس ہے qrt کا پلیس ہے تو یہاں سے مارکیٹ واپس نیچے آ سکتا ہے یہ ایک تھیوری کہتی ہے ٹھیک ہے ادھر بھی امپورٹنٹ پلیس ہے اور ابھی بھی یہ پلیسز پار نہیں ہوئے یہ پلیسز پار نہیں ہوئے اب اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے سب سے بڑی تھی بی ایس پی چارٹ تو میں اگر بی ایس پی چارٹ پہ آپ کے لے کے جاؤں گا تو جو یہ بی ایس پی چارٹ نہیں ہے ایک سیکنڈ یہ ہے بی ایس پی چارٹ والا تو جو لاشٹ ہمارا بی ایس پی پوائنٹ بناتا کیونکہ ایک گھنٹے پہ ہم بی ایس پی سٹیڈی کرتا ہے ایک گھنٹے پہ ہمارا لاسٹ یہ بی ایس پی بناتا ابھی مارکیٹ اتنا اوپر گیا تھا اس کے بعد ہے جب نیچے آیا ابھی تک لیول ایمپورٹنٹ آئے ہوئے ہیں بٹ بی ایس پی پوائنٹ ابھی تک بھی نہیں بن پایا یعنی کہ میرے کو وہ پوائنٹ نہیں ملایا جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو دیتا ہوں بی ایس پی پوائنٹ جہاں سے مارکیٹ اکسر اٹھ جاتا ہے آپ کو لگے گا کہ یہ کم ہے یہ کم نہیں ہے یہ بھی اٹھایا تو یہاں پہ آپ کو کم سے کم ایک سیکنڈ یہاں سے ہم اگر دیکھیں گے تو اس ایریا پر 600-700 پوائنٹ اٹھایا پھر مارکیٹ واپس گیا تو اس نے پھر دوبارہ بی ایس پی پوائنٹ بنایا وہ بہت اچھا یہ بھی کم نہیں ہے آپ یہاں سے دیکھو گے یہ پوائنٹ پندرہ سو تیرہ سو دہ سو پوائنٹ کے اور یہ تو پانچہ ہر ہزار پوائنٹ کے برابر تو ہمارے بی ایس پی پوائنٹ ہوتے ہیں وہ بہت بڑیاں اور اچھے ٹریول والے ہوتے ہیں بڑے ٹریول نکل کے ہی آتے ہیں ابھی تک اس نے کوئی بی ایس پی پوائنٹ نہیں دیا ابھی تک جب بھی ہوگا میں ٹیلی گرام پہ جرور اپ ڈیٹ کروں گا تو ٹیلی گرام پہ آپ کو بی ایس پی تھیوری مل جائے گی جس سے ہی مان لو تو بی ایس پی پوائنٹ میں نہیں کہتا کہ وہ اوپر نہیں جا سکتا لیکن بی ایس پی پوائنٹ لے کے ہی مارکٹ لگ بگ ہمیشہ بی ایس پی پوائنٹ دیتا ہے اس کے بیسے پہ ایک بڑی ٹریٹ کھلتی ہے تو ابھی تک بھی یہ ٹریپ سٹرونگ ہے لیکن بی ایس پی پوائنٹ نہیں منا تو میں کنفرم نہیں کر پا رہا ہوں پورا اوپر کے لیے ڈے انشورنس بھی بہت کچھ سکھاتی ہے ابھی ڈے انشورنس بھی آگے اور آگے والی ابھی دیکھو ابھی تک کتنی ابھی آپ کو یہاں کیا سیکھنے کو ملا ابھی تک بی ایس پی پوائنٹ نے اوپر کے لیے سجیسٹ نہیں کیا بیسے مارکٹ اوپر دکھ رہا ہے اور یہاں سے ہمارا ویکلی کیو آر ٹریٹ دو پوائنٹوں کو ملا رہا ہوں ٹھیک ہے ان دو پوائنٹوں کے بیسے پہ مارکٹ کا ابھی بھی اپ ٹرینڈ پروپرلی سٹارٹ نہیں ہوا ہے اٹھنے میں بھی آپ کو اٹھاوٹ کی ٹرینڈ دیکھنے ہو نا تو آپ یہ والا ہی ہم ٹرینڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا ہم انشورنس کے لیے تین کینڈل دیکھتے ہیں تو دیکھو لگاتا ایک دو تین لو نہیں کٹے ہیں چوتھا لو اب جب بھی لو کٹے گا انشورنس آئے گا انشورنس آیا نا یہ دس پرسینٹ ہی تو کٹا ہے اور اس کے بعد پورا مارکٹ اوپر کی سیڈ میں ایک انشورنس آپ کی یہاں خونگ ہوئی اور یہاں پہ تمہیں نے آپ کو کہہ دیا دے کی بہت سٹرکسر والا لیول ہے تو یہاں پہ آپ کو چیجنگ والا کونسپ میں سیدھا تیج آتا مارکٹ دکھائے دے گا یہ آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتا دیا تھا اور یہاں پہ آپ کا انشورنس پھیل والا کیس بنتا ہے انشورنس ہمیں پتا ہوتا ہے کہ انشورنس بنے گی تو پہلے انشورنس مارکٹ کب بنا دیتا ہے یہ لیول کے آس پاس ہی بنا دیتا ہے اور اس کے بعد میں اسے لے کے ٹوپ اور اس کے بعد میں یہ مارکٹ پورا کا پورا روپر گرتا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ کیا تھا ہمارا کینڈل بھیہیور کی چھوٹا آ تا تی سی بی اور یہاں پہ ہمارا کینڈل بھیہیور آتا اور کینڈل بھیہیور کے بیسز پہ یہاں سے ہم مارکٹ کو اٹھاتے ہیں بلکل اس کے کٹنے پہ تو جیسے تھوڑا سا یہ انشورنس میں نے آپ کو بتایا ہے یہ انشورنس سمارٹ رہتا ہے اس انشورنس کو ہم پورا کینڈل بیہیور جانتے ہیں وہ لوگ پولو کرتے ہیں یہ بھی جبردست چیزنگ کا مارکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ یوٹیوب پہ آپ کے ساتھ نہیں شیر کیا وہ آپ کے ساتھ پی سی بھی والا شیر کیا وہ سی بھی والا شیر نہیں کیا تو سی بھی والے میں یہ دن ہوم ہوتا ہے اور یہ چیز پتا چلتا ہے سی ایچ اپ کے پوائنٹ پہ یہ لیول بھی نکالے جاتے ہیں جیسے آپ کا پی او سی یہ لیول تو ویسے جیسے یہ والا تو نیچے والا تھا یہ اور یہ بیچ والا لیول بھی ان کے بیسے پہ نکل کے آئے گا جیسے یہاں پہ آپ میکجیمم ٹچچ لگے نا تو آپ ایریا نکالو دیکھو میں آپ کو اسی بھوم میں سے نکال کے دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ ایک دیہ لیتے ہیں تو جو ایمپورٹنٹ لیول ہے جو سب کو ٹچ کرے ایک تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے ایک سیکنڈ اس میں یہ والا لیول چھوٹ رہا ہے تو ہم ایک کام کرتے ہیں اس کو یہاں سے ٹچ کرتے ہیں اور اوپر والی سیڈ سے ہم لے کے جائیں گے یہ لیول لے لو جس میں یہ تکینڈل بھی ٹچ آگئی تو یہ لیول آپ کا رہتا ہے تو میکجیمم میکجیمم اس کا ایس ایل کھانا تھا جسٹ اس نے تھوڑا سا ایس ایل گیا تو ہمارے پاس پلیس آگیا ٹرننگ کا پلیس آگیا تھا اور وہ یہاں سے جب ٹرن ہوا نا مارکٹ یہاں سے ٹرن ہوا تب بھی آگیا کہ ہمارا جو دیکھو یہ ہو گئی یہاں سے اور یہاں کے بعد سیئس اپوئنٹ دونڑنا ہوتا ہے سیئس اپوئنٹ ہمارا یہاں نکل کے آئے کیوارٹی کے بعد اسی پوئنٹ سے مارکٹ نے ٹرن لیا ہے اور اسی پوئنٹ پہ یہاں پہ ہمیں ایک انسورنس مل گئی اس انسورنس کی وجہ سے یہ بہت ہی بڑی ہے مارکٹ اپر سائٹ کی جھرنی ہوئی ابھی آگے کا انیلائیز اور بھی کرتے ہیں یہاں دونوں میں میں نے آپ کو پیو سی والی جون بنا کے دکھا دیا اور ابھی اگر ہم دیکھیں تو میں نے آپ کو ایک چینل بھی شیئر کیا تھا یہ والا چینل اگر آپ ٹیلی گرام پہ جاؤ گے تو ٹیلی گرام پہ یہ شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ یہ تو ابھی بعد میں ریجلٹ دیا ہے ایک شیکنڈ یہاں پہ جاؤ یہاں پہ یہ بنا کے دیا یہی لیول آگے چلایا گیا ہے یہی لیول آپ کو واپس سے پورا کا پورا اس میں پوم کر گے آگے دیا گیا تھا وہی لیول آپ کا کمپلیٹلی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چینل کی بات ہوگی ابھی ہم نئے چینل بناتے ہیں پندرہ منٹ کے چارٹ پہ اور آگے کا کیا رکھ رہے گا دیکھو کوئی بھی چینل بناو چینل تب پرفیکٹ مانے جاتا ایک تو اس کا ویریفائیڈ ہو جائے جیسے میں یہاں لکھ دیتا ہوں ویریفائیڈ ہونا چاہیے ویریفائیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ویریفائیڈ چینل کا ہونا بہت ضروری ہے ایک اس کے تینوں لیول کی ویلیو ہونے چاہیے میڈل لیول ٹوپ لیول اور ویریفائی مطلب اس کی کوپی کر کے آپ پیچھے سے چیک کرو گے تو میں یہاں بناوں گا تو آپ کے سامنے ہی بنا رہا ہوں تو میرے لیے امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہوں گے یہ میرے لیے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اگر چھوٹا پہلے بنے گا تو یہ ایسے بنے گا لیکن جب یہ ڈپ مارے گا اور آگے کے لیے اب ہم چرچہ کر دیں تو ہمارے لیے یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہوگا اور اس کے بیچ میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہوگا یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہوگا اور پیچھے کے ویسے دیکھیں تو یہ والا پوائنٹ امپورٹنٹ کیونکہ last breakout کے بعد جب یہ dip آیا تھا تو یہ swing بہت important ہے یہ سارے جو goal ہے نا یہ important ہوگی تو ان goalوں کے ساتھ value آئے اور middle کی value بھی نکل گئے تو ہم ایک channel پگڑتے ہیں ہمارا یہ dip لیتے ہیں یہ ایسے لگاتے ہیں اور اس سے connect کر دیتے ہیں ایک سیکنڈ ابھی دیکھیں گے ابھی یہ سب چیزیں نہیں ہوئے ہیں complete اس کا middle کھول دیتے ہیں dark کر لیتا ہوں تھوڑا سا line اور extend کر دیتا ہوں دونوں سائٹ تو اب ہم okay کرتے ہیں ابھی ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا یہ circle touch ہے یہ circle touch ہے یہ بھی touch ہے یہ بھی touch ہے یہ بھی touch ہے اب ہم اس کی middle کی value دیکھتے ہیں middle کی value نکل گئے آرہی ہے یہاں سے بھی middle کی value نکل گئے آرہی ہے اور ادھر سے بھی middle کی value نکل گئے آرہی ہے تو میں نے کیا کہا تینوں level perfect ہونے چاہیے ہیں آپ کے یہ circle نیچے اوپر والے آرہے ہیں تو اوپر والا بھی okay نیچے والا بھی okay اور یہ والا بھی okay اب بات آتی verified کرنے کی تو میں اس کو verified بھی کر لیتا ہوں ایک کام کرتے ہیں چینل کو ہم copy کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اوپر ہم اس کو connect کرتے ہیں copy کریں گے تو copy ایسے paste کریں گے تو آپ کا یہ channel verified بھی ہو رہا ہے دیکھو اس place پہ importance دے رہا ہے ٹھیک ہے اس place پہ واپس سے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ verification ہو گیا تو verification کے بعد اب اس کو اٹھا دیتے ہیں آگے کیلئے اس کی ضرورت نہیں اب نئے channel بنیں گے تب ابھی یہ channel میں last momentum کہاں آ رہا ہے اس کے basis پہ ہم analyze کریں تو ہم نے یہاں دو تین طرح کی analyze کی ہیں channel کے طرح سے analyze میں ابھی ایک surface باقی ہے market اوپر جا سکتا ہے تو market اوپر کتنا جا سکتا ہے اس کی POC line بنا کے رکھو POC میں نے ابھی بتایا تھا بھی ایسے بن جائے گی وہاں سے market کے پھر گرنے کی سماؤنا بن سکتے but یہ اس کے اوپر زیادہ بڑا نہیں ایک پندرہ منٹ کی candle مشکل سے اوپر رکھ سکتا ہے اس کے بعد میں یا پھر POC ہو کے market اوپر کی candle رکھتے ہوئے یا یہاں پہ market واپس نیچے کی شیڈ میں ان levelوں کے سہارا لیتے ہوئے اوپر کی شیڈ جا سکتا ہے تو یہ رہے گا آگے کے week میں یہ level important ہے یہ level بہت important ہے یہ smart angle ہے یہ trip کرنے کے لئے market نہیں آئے گا اور in between ہی آپ کو market میں کہیں نہ کہیں BSP point مل جائے گا BSP point والی study ہماری یہ رہتی ہے جو ایسے BSP point جو آپ کو telegram پہ update کیونکہ یہ study دی نہیں گئی ہے study آپ کو telegram پہ مل جائے گی جب بھی یہ بنے گا تم آپ کو telegram سے جڑے رو آپ کو update کر دوں تو یہاں سے ہمیں confirmations ہوگا آپ یہ level اگر directly جاتا BSP نہیں بناتا تو میرے لئے important ہے اس level پہ sustain کرنا کیونکہ ہمیشہ اوپر کے level high heated ہوتے ہیں جیسے نیچے کے level وہ زیادہ sustain نہیں کر پاتا اگر وہ اس level پہ sustain کرتا ہے چاہے اس لائن کے نیچے تو اوپر جائے گا تو میں اس میں changing کے لئے market اس کے لئے ساف میں بتا دیتا ہوں آپ کو اوپر کے market کے لئے market پھر میں اس پہ share کروں گا آپ کے ساتھ میں تب بولوں گا تب آپ کہو گے جو نہیں دیکھ پائے گا وہ اس چیز کو فائدہ نہیں اٹھا پائے گا اب یہ جو level ہے اس level میں market کی sustaining اگر ایسے آدھے دن ہو گئی اور trip ہوا تو پھر market پر نکل جائے اور اگر مان دھیان کیا رکھنا ہے نیچے کے لئے جد نہیں کنڈیشنل market ہوتے ہمیشہ اب یہاں کوئی نہیں بول سکتا market نیچے جائے گا اوپر جائے گا اوپر جانے کے راستے بنے گے یہ دونوں چرچائیں کر گئی یہاں quick جا کے quickly reject کرتا ہے تو market یہ level پکڑ سکتا ہے ان level کو break کر کے ان level سے market سکتا ہے اور یہاں اگر quick جا کے اس level پہ sustain کر کے اور ٹرپ کرتے اوپر نکلے تب بھی اوپر کیونکہ چاہے وہ یہاں سے نیچے آئے تو بھی اس level کی سسٹیننگ اوپر کے لئے یہ چینل سے بھی زیادہ چینل کو break سیدھا بھی کرے تو بھی میں بائنگ سیڈ نہیں مانوں کیونکہ چینل میرے لئے سارا ہے سب کچھ نہیں ہے چینل چینل نے جو area دیا وہ important ہے but اس important conditional آپ دیکھو یہاں کا area high heated نہیں ہونے چاہیے یہاں کا area اگر پوز والا area ہو جائے گا یہاں quick جو ایک سوک ویو آتی وہ نہیں ہونی چھئے یہاں اگر ٹھہرا ہوتا ہے اس کے اوپر level میں تو بائنگ کی پروپر لی بائنگ کھل جائے گی مارگیٹ اوپر کے شیل میں اور یہ چیز یہاں کا ٹھہرا ہو نا مشکل ہے کیونکہ آپ کو جو میں نے ابھی سکھایا اس میں یہاں پہ وی کی qrt ہے تو اس کے اوپر تو maximum stretch value ہے تو وہ quickly اوپر جا سکتا ہے یہ level کے اوپر ہے نا market quickly جا سکتا ہے کتنا جا سکتا میں ایک line یہاں سے بھی آپ کو دے دیتا ہوں 1 second یہ line پکڑ لو لگ مارکیٹ میں یہ level note کر لو 340 تک جا سکتا ہے 340 کا level اگر ہم یہاں دیکھیں گے تو آپ کا 340 کو جا جان تو آپ approximate level بھی 340 کا اور یہ channel بھی لگ اگر کوئی channel ضرور لگ ہوں ھیک ایمپورٹنٹ ہے channel ایس channel میں ایک line آپ اس سے connect کرتے ہوئے لگا گے تو وہ trip ہوتے ہوئے آئے گی اس کا trip ایمپورٹنٹ ہو جائے گا تو کئی پہلو اس angle سے اس کا 30 پرسنٹ کا area یہاں سے market کو گھوم نا رہتا ہے اگر اس area میں اوپر کا pose ہو تو market دھیمی گتی سے چیزنگ میں ہی اوپر جائے گا بینہ چیزنگ اوپر نہیں جا سکتا بینہ چیزنگ اوپر کی کوئی condition نہیں ہے یہ لکھ لو نہیں پوز ہو کے ایک candle میں ختم ہو نا وہ چل جائے گا یعنی پندرہ منٹی کی ایک candle کے اندر مارکیٹ چلے گا travel آپ کو ملے گا اوپر کا تو صرف آپ کو چیزنگ کا ہی ملے نہیں تو آپ کا دیو condition میں نے نیچے کی اور اوپر کی دونوں بتائیں پوز کے اوپر صرف اور صرف میں نے کہا only changing market بنے چیزنگ بھاگنے وارا speed سے full speed اور اگر یہ سمبھاؤنا بہت کم بہت کم ہے اس کے لئے پہلی condition کیا ہے پہلی condition پوز ہے پوز پوز یہ رہے گا مارکیٹ اگر اوپر ٹھہرتا ہے تو وہ condition تو یہ condition بنے گی اوپر کے لئے نہیں تو کوئی changing نہیں دوسری condition اوپر جانے کی تو یہ سے بڑا gap up آنا اور پہلی candle بڑی بنا دینا اور اس کے بعد دھیمی candle دھیمی candle سے توڑنا اور changing کو continue کرنا تو بڑا gap up کا مطلب آپ میں یہاں جو call کے لوگ bts لے کے گئے ہیں call کے لوگ جو bts t لے کے گئے ہیں option کے chart پہ جا کے دیکھنا ان کو پیسہ ملے گا اور آنے والے 10 سے 15 minute کے اندر ان کا پیسہ match نہیں کرے گا پچھلے closing value سے اور اگر وہ match نہیں کرے گا یہ last value ہوگی اس کو پیسہ ملا اور وہ پیسہ اسی value سے match نہیں کر رہا تو یہ pause یا changing counter ہو سکتا ہے downside نہیں دیکھیں گے بڑا trip downside دیکھا جائے نہیں دیکھا جائے تو دو ہی condition پھر بن کی آئیں گی اس condition کے حساب سے ہم buying side کا plan کریں گے بٹ اگر پیسہ دیا نہیں پیسہ اس نے match کر گیا ایسی condition ساری کی ساری یہ پوز نہیں ہوگا یہ پہلے ہوگا اور اس کے بعد آئے گا آپ پوز بنے گا میں نے آپ کو یہ footprint کی conditions بھی بتائی ہیں تو تھوڑا سا گور کرو گے سمجھ میں آ جائیں گی مارکیٹ میں کوئی آسان طریقے سے یہ نہیں کسی در چیز ہوتی ہے اوپر جانے کی condition اور نیچے جانے کی condition دونوں آپ کو بتائی گئے ہیں آپ کو چینل بتا دیا گیا ہے آپ اپنے مارک کر لو پی او سی لائن بتا دی گئی آپ مارک کر لو پی چھے مارک اگلی بار جو ویڈیو بنے گا پھر میں ان level کے ساتھ چرچہ کروں گا ویڈیو کیسا لگے سمجھ میں آ رہا یا کس طرح کے ویڈیو یہ کمنٹ کر بتائیں کمنٹ ضرور کرے ویڈیو کیسا لگے ٹھیک کمنٹ 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 کمنٹ